اسلام علیکم نظرین اس وقت ہم موجود ہیں سیدو میڈیکل کالیسٹوات میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدو میڈیکل کالیسٹوات کے پرنسپل اور چیف ایگزیکٹو سیدو ٹیچنگ ہاسپیٹل پروفیسر ڈاکٹر تاج محمد خان اسلام علیکم سر وعلیکم ست سے پہلے تو آپ کی بڑی میرے بانی کہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا اور زماسپارڈ ڈاٹ کام کے اس انٹرڈیو سیشن میں ہمارے ساتھ پرکسپیٹ کیا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں بھی آپ لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہ موقع دیا لیکن میں اپنے کالیسٹو کے بارے میں اور ہمارے سپیٹل کے بارے میں ادھار ہوں اچھا سب سے پہلے آپ ہمیں اپنی پرسنل لائپ کے بارے ملتا ہے آپ کی ابتدائی تعلیم آپ کا تعلق کس علاقے ہیں علاقے سے ہیں اور سیدو میڈیکل کالیسٹوات کے ساتھ آپ کس طرح وابستہ ہوگی میرا تعلق گاؤں چکیسر زلہ شانگلہ سے ہیں ابتدائی تعلیم میں نے وہاں سے حاصل کی ایم بی بی ایس پر میں نے ایو میڈیکل کالیسٹوات کے پیجویشن کی اس کے بعد میں نے ایم فن بی میسائی جنافور پیجویشن میڈیکل سنٹر سے کی اس کے بعد ایک سی پیس کے دیگری مجھے کالیسٹوات کے پیجویشن پر پاکستان سے ملی میڈیکل کے بعد آپ ٹیچنگ لائن میں آگئے کیا سمجھتے ایک ڈاکٹر کو ٹیچنگ لائن میں اپنے آپ کو فٹ سمجھتا ہے یا پھر کلینکل سنٹر سے کی ٹیچنگ سے تو میرا حد درجے تک شوق ہے اور ٹیچنگ انتہائی مقدس پیشہ ہے اور سیدو میڈیکل کالیسٹو سے میرا جو تعلق ہے سیدو میڈیکل کالیسٹو نائنٹی ایٹ میں وجود میں آئے اور فرس جنوری نائنٹین نائنٹی نائنٹی نائن کو میں نے سیدو میڈیکل کالیسٹو جائن کیا اور ابھی تک سیدو میڈیکل کالیسٹو میں ہوں اچھا سر نائنٹین نائنٹی ایٹ میں سیدو میڈیکل کالیسٹو کا قیم عمل میں آیا 2011 لگ بگ تیرہ سال ہو گئے ہیں آپ سیدو میڈیکل کالیسٹو کو آج کس پوزیشن میں دیکھتے ہیں سپیشل اگر ہم کمپیر کریں صوبے کے دیگر میڈیکل کالیسٹو کے ساتھ سیدو میڈیکل کالیسٹو کس پوزیشن پر ہے الحمدللہ اس کے لئے میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ آج سیدو میڈیکل کالیجے سٹیج پر ہیں تو اس پہ میں فخر کرتا ہوں اور پورے سواد کے عوام کو فخر ہونا چاہیا اور سیدو میڈیکل کالیسٹو کو فخر ہونا چاہیے کیونکہ آج سیدو میڈیکل کالیج اس مقام پہ There is a huge consequence that all students need to be in completely united کیونکہ آج سیدو میڈیکل کالیج جو اس مقام پہ ہیں اگر ہم بات کریں اس دور کی جب سوات طالبانیزیشن کے نام پر ایک بہران سے گزرا تھا آگور ہون کا اکیل جاری تھا 2007 سے لے کر راؤنڈ آباوٹ اگس 2009 تک آپ یہاں پر موجود تھے سیدو میڈیکل کلج کس حالات سے گزرا سر کے دوران ہم نے کالج کو بن نہیں کیا اور کلاسز ریگلرلی سٹورنٹس نے بھی رول پلے کیا اور فیکلٹی نے بھی رول پلے کیا اور کالج کو ہم نے پھلا رکھا اور فائنلی جب یہاں سے سب لوگ نکل رہے تھے تو سات مائی کو ہم یہاں سے نکلے اچھا سر یہ چونکہ ایک میڈیکل کلج ہے یا پر کوئی ایڈوکیشن سسٹم بھی ہے آپ تو جانتے ہیں وہ لوگ تعلیم کے حلاب تھے اور پھر کوئی ایڈوکیشن کے تو بالکل سخت حلاب تھے سیدو میڈیکل کلج کو کن قسم کی ترٹس کا سامنا تھا ان سے تو جہاں تک مجھے علم ہے سیدو میڈیکل کلج کو کوئی ترٹس نہیں ملا تھا اور سیدو میڈیکل کلج اور ہسپیٹل کو کسی نے ڈسٹر دی گیا ہے اور جو روٹین کا کام تھا وہ تو چل رہا تھا اور اللہ کا کرم ہے کہ سیدو میڈیکل کلج ایک وہ وقت تھا جب سٹورنٹس توڑے سے ٹینشن میں تھے اور فیمیل سٹورنٹس کو کوشش کر رہے تھے کہ یہاں سے تو کوٹ یہاں سے نکل جائیں چلے جائیں ابھی ایک اس وقت جو سیدو میڈیکل کلج کی پوزیشن ہے تو دو آزار دس میں جتنے بھی ایکزیمز ہو تو اس میں سیدو میڈیکل کلج کا نمائے ایکوڈیشن ہے ایک دو ایکزیم کو تھاک دیکھے سارے صبح کے میڈیکل کلجز میں اور ابھی وہی سٹورنٹس جو یہاں سے گئے تھے ترکو وہ واپس ان لوگوں نے اپلیکیشن دی کہ ہم واپس آنا چاہتے ہیں اس آپ نے جو ذکر کیا اکیڈیمیس کے واجے سے ریزلٹ کے واجے سے آپ اس ٹیم کے پھیڑ ہیں آپ کے ساتھ ایک ٹیم بھی اپلیٹڈ ہے کریڈٹ کس کو دینا چاہتے ہیں آپ نے یہ کریڈٹ تو کمبائن فیکلٹی پلس ٹولنٹس کو جاتے ہیں تو میرا تو رول ایک ایڈمیسٹریٹر کا ہے وہ تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن یہاں کی جو فیکلٹی ہے ہائیلی پالیفائیڈ ویل ایکسپیرینس فیکلٹی ہے اگر ہم اس کالج کی فیکلٹی کو کنٹری کے کسی بھی میڈیکل کالج سے کمپیر کر لیں تو ہماری فیکلٹی ہے بیٹر بھی میڈیکل کالجز اور یہاں کے جو سٹوئرنٹس ہیں ان کو میں سپیشلیم کو کریڈٹ جاتی کہ ان لوگوں نے دن رات محنت کی اور میڈیکل کالج کو اس پوزیشن پہ پہنچا دیا کہ ابھی ہم صبح میں ایک خاص مقام رکھیں اچھا سر سٹوئرنٹس کے مطابق کالج کیس کو چیئرمنڈ ڈیمانڈ ایک تو وائز ہسٹرل کا قیام دوسرا کالج کا اپنا گراؤنڈ پلے گراؤنڈ ہے کالج کا اپنا گراؤنڈ نہیں ہے سیسٹی ٹرانسپورٹ کی سہوجت ٹرانسپورٹ ایک بس ہے وہ نہ کافی ہے اور سٹوئرن میں آپ جانتے ہیں کہ ملک اس وقت توانی بہران سے دور سے گزر رہے ہیں کالج کے لیے جنریٹرز کی پرامی ان چیر ڈیمانڈز کو حل کرنے کے لیے آپ کیا کوشش کر رہے ہیں جہاں تک آپ نے مسائل کے بارے میں پوچھا جہاں تک وائز ہسٹل کا تعلق ہے تو سکسٹی روم ہسٹل آر لیڈی اپروڈ ہے گورنمنٹ کی طرف سے دو ہزار دس دو ہزار گیارہ کے ای ڈی پی میں اس کے لیے رقم بھی مختص ہو چکے ون زیرو سیون میلینز آر لیڈی اور اس پہ ہم نے اسی نہیں اپروڈ ہے انشاءاللہ جولائی کے بعد اس پہ کام شروع ہوگا اور جنریٹرز کے بارے میں آپ نے پوچھا یہ توانائی کا بہران ہے تو چار بڑے جنریٹرز گورنمنٹ کی طرف سے اپروڈ ہیں دو جنریٹرز سکسٹی کیویز اور دو جنریٹرز ہیں ستائیس کیوی جو ستائیس کیوی جنریٹرز ہیں آر لیڈی آپ کو کالیج میں میرے خیال میں پتہ ہوگا کہ آر لیڈی انسٹالٹ ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ پراپرلی ہینڈوور کے بعد یہ جنریٹرز سٹارٹ ہوں گے اب بھی ہم اس سے کام لے رہے ہیں جسر یہاں پر ایک پوائنٹ گریز ہوتا ہے جنریٹرز تو دو پلانٹ ہو چکے ہیں ہم نے ہوتے کر کیا کالیج کے پاس اتنا فنڈ ہے اسے چلانے کے لیے تو گورنمنٹ ہم نے ڈیمانڈ کیا اس کے لئے گورنمنٹ فنڈ مقرر کرے گی اس کا ایک طریقہ کار ہے اور ان کو آر لیڈی ہم نے انفرم کیا وہ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ کوپریشن پھارے گی تیسرا جو پرابلم آپ نے بتایا ہے ایباوٹ در ٹرانسپورٹ کے ساتھ اس پہ کافی پرابلمز آتے تو تین فورمز پہ ہم نے چار کوسٹرز ڈیمانڈ کیا ہے فارٹی سیٹس ایک تو آر لیڈی دو دن پہلے وہ پلاننگ والے آئے تھے ان لوگ انہیں بھی اپروان دی ہے اور چار کوسٹرز جو ہے ہم نے سی ایم صاحب کو ڈیمانڈ کیا ہے اور انشاءاللہ وہ آکے اس کا اعلان کرے گا اور آرمی جو ہائی لیول کے پرسنیلز ان کے ساتھ بھی ہم نے یہ معاملہ ڈسکس کیا ہے اور انشاءاللہ ویڈن دس یئر کچھ نہ کچھ حد نکل آئے گا اور ایم شور کہ چار کوسٹرز ہیں کالج کو مل جائیں گے آپ نے لاس جو گراؤنڈ کے بارے میں پوچھا تو ایٹی نائنٹی ون کنالز لینڈ جو ہے آر لیڈی کالج کے لیے ہیں مختص ہیں اس میں سارے کوڈل فارمیلٹیز کمپلیٹڈ ہے اب یہ انشاءاللہ کمیشنر صاحب کے ساتھ ہم نے ایک میٹنگ کی تھی اور ایک دو دن میں کمیشنر صاحب آئیں گے ڈی سو صاحب ہوں گے ان کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ وہ ہمیں پوزیشن دے دے لینڈ کی کیونکہ دو ہزار بارہ میں جو فیز ون ہے جو میگا پراجیکٹ کی وہ آر لیڈی کمپلیٹ ہونے کو ہے فیز ٹو جو ہے وہ اس لینڈ پہ انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے اس میں ریزیڈنشل کالونی ہے اور پلس ڈیفرنٹ گراؤنڈز پار در سٹورنٹس ان کے کل کود کے لئے ڈیفرنٹ گراؤنڈز بھی ہیں اچھا سب ایمارہ مشین لگ گیا ہے ہسپٹل میں ابھی تک فنکشنل نہیں ہو اس کی کوئی خاص وجہ یہ میں آپ کا جو کوئیسٹن ہے اس کو میں ذرا الابوریٹ کر کے اسی اور انداز میں لے روں گا جو میں نے آپ کو ایکوپمنٹ اینڈ ٹیکلٹ تو اس سلسلے میں میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارا آل لیڈی ملاتن ڈیویژن کا میگا پراجیکٹ ہے دیٹ اس دو ہزار بارہ میں فیز ون اس کی کمپلیٹ ہوگی تھی فیز ون میں پائیف ہانڈرڈ بیڈڈ ہاسپٹل پلس جتنے بھی اوپیڈیز ہیں وہ اس نئے بیلڈنگ میں ہوں گے اور اس کے علاوات ایک کیجولٹی تقریبا نائنٹی بیڈٹ یعنی وارڈ ہوگی وہ مختلف شکل میں آئی سی او سرجیکل آئی سی او میڈیکل آئی سی او گائنی اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ گائنی اینڈ آرپس کی اپگریڈیشن ہے اور پھر ڈریارٹک یونٹ کی اپگریڈیشن ہے یہ تو ہوگا انفرسٹرکچر کے بارے میں جہاں تک ایکوپمنٹ کا تعلق ہے تو اس مد میں میں پرائنشل گورنمنٹ کا مشکور ہوں کہ پرائنشل گورنمنٹ نے ایک خطیر رقم ہنڈرڈ میلینز کا اپرویل دیا ہے اور انشاءاللہ جولائے کے بعد ہم پرچیس کریں گے تو اس میں آئی سی او کے لئے الگ ایکو مشین ہے ای ٹی ٹی مشین ہے یہ ایک مثال دے دیتا ہوں اور میڈیکل وارڈ کے لئے الگ ایکو مشین اور ای ٹی ٹی دو بڑے ایکس رے پلانٹس ہیں جو ڈیجیٹل ایکس رے ان کو کہتے ہیں اور ڈاپلر کلر ڈاپلر آلٹرا ساونڈ مشین سے اور ایم آر آئی نے کام سٹارٹ کیا ہے ہم اس منتظر ہیں کہ اس صبح کا چیف ایکزیکٹیو آئے یعنی چیف منسٹر صاحب آئے وہ اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کا اختتاہ کرے اور ہم نے ڈیمانڈ کیا انشاءاللہ اس ساتھ سی ٹی سکین سیکریہل صاحب خدا آئے تھے میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ اس نے بہت دلچسپی لی اور آسپیٹل کا ڈیٹیل ویزٹ کیا اور اس نے وعدہ کیا کہ جتنے بھی پرابلمز ہیں انشاءاللہ اس کرنٹیئر فینانشلیئر میں انشاءاللہ یہ حل ہو جائے آپ نے ذکر کیا کہ دوزار بارے میں فیز ون کمپلیٹ ہو جائے گا لیکن دیکھنے میں جو آ رہا ہے ہسپیٹل پر کام بہت سلو جا رہے آپ سمجھتے ہیں کہ پرابر فنڈنگ ہو رہی ہے اسے اور دوزار بار تک واقعی کمپلیٹ ہو جائے گا اس کا کچھ تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ یہ جو میگا پراجیکٹ ہے اس کے لئے سکسٹی پرسنٹ جو فنڈنگ ہے دیٹس پرام دی فیڈرل گورنمنٹ اور جو فارٹی پرسنٹ فنڈنگ ہے صوبائی حکومت کی طرف سے ہے میں صوبائی حکومت کا مشکور ہوں کہ ان لوگوں نے ابھی تک ہمیں نائنٹی پرسنٹ جو فنڈ تو ریلیز کیا یہ جو بیلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے جو خوبصورت بیلڈنگ ہے فائنل ٹیچز میں ہے تو یہ صوبائی گورنمنٹ کی فنڈنگ کی وجہ سے اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جو فنڈنگ ہے اس میں ہمیں کافی سارے پرابلمز ہیں لس دن ترٹی پرسنٹ ان لوگوں نے ہمیں ریلیز کیا ہے تو وہ کہہ رہے کہ ہم نے میں ایک میٹنگ کیلئے گیا تھا اسلام آباد میں نے اس ہاسپیٹل میگا پراجیکٹ کی پریزنٹیشن کی ان کی وہ شرط تھی کہ تری سلائٹس میں پریزنٹیشن ہوگی میں نے جو وہاں کے چرمین تھے اس کو میں نے ریکویسٹ کیا کہ سر میں ملاکن ڈیویجن سے آیا ہوں لوگوں کے بہت سارے توقعات ہیں میرا جو پریزنٹیشن ہے اور تری سلائٹس پہ محدود نہ کریں میں نے ففٹین منٹس اس پہ پریزنٹیشن کی اور ان کو کہا کہ یہ جو خوبصورت بلڈنگ نظر آ رہے ہیں ہم نے ان کے سلائٹس دیکھا ہے تو یہ صوبائی گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتی ہے تو اس سلسلے میں میرا فیڈرل گورنمنٹ سے پرزور اپیل ہے اور اپنے الیکٹڈ ممبر سے ممبران سائبان سے ایمین ایس سے ایم پی ایس سے منسٹر سے کہ اس سائٹ پہ ہمارے ساتھ ہیلپ کریں اور فیڈرل گورنمنٹ کو اپروچ کریں کہ یہی فنڈنگ ہمیں ریلیز ہوں تاکہ جلد جلد یہی پراجیکٹ کمپلیٹ اچھا سر از اپرینسپل سیدو میڈیکل کالیج اور چیف ایکزیکسیو سیدو ٹیچنگ ہسپٹل اب کی مین ایمز کیا ہیں تو مین ایمز اور اپجیکٹیو یہ ہے جو سپیشلی ہسپٹل کیا ہمارے سے میں کہوں گا جو پبلک اور ایڈمینسٹریشن یا ڈاکٹرز کے درمیان جو گیپ ہیں میں اس گیپ کو ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ گیپ ریفلیکٹ کرتی ہے نفرتوں کا سبب بنتی ہے تو میری یہ کوشش ہے کہ پبلک اور ڈاکٹرز کے درمیان وہ گیپ ختم ہو اور دوسرا جو مین ایم ہے میری یہ کوشش ہے کہ ہم ڈیفرنٹ سسٹم ڈیولپ کریں اور ان سسٹم کے ذریعے ڈیسیجنز جو ہو وہ میریٹ پہ ہو اور پبلک کا اعتماد ہاسپٹل پہ بحال ہو یہ مین ایم ہے میرا کہ پبلک کا اعتماد ہاسپٹل پہ بحال ہو اور اس سلسلے میں میں یہ عرض کروں گا کہ جتنے بھی پیشنٹ پرائیٹ کلینک میں جاتے ہیں تو وہاں پر ایک سرجن یا میڈیکل سپیشلسٹ ڈاکٹر یہ پیشنٹ کا ایگزائمن کرتا ہے ان کو پرسکرپشن تو میری یہ خواہش ہے کہ ہاسپٹل میں اگر کسی پیشنٹ کا آپریشن ہو کہ تین چار سرجن ان کو کمبائن کریں ایک دوسرے سے وہ مشورہ لیں اور مریض کا صحیح طریقے سے علاج ہو یہ میرا اہم ہے کہ پبلک کا اعتماد اور یہ جو دسٹنس ہے یہ دسٹنس میں ختم کریں اور سٹوڈنٹس کے لئے میرا تو یہ میسیج ہے کہ اپنے پڑائی پی توجہ دیں اور ایکسلنٹ ریکارڈ کے ساتھ اپنا انڈر ویڈیویٹ ڈیگری جوے اس کو اور پھر اس کے بعد ماشاءاللہ اس ادارے کو ہم نے ریکرگنائز کے پوسٹ ویڈیویٹ شن کے لئے تو اس میں یہ لوگ شامل ہو اور ان کا مستقبل تابناک ہو میں ان کو ایک اچھے پوزیشن پر دیکھنا چاہتا اور ریئر سنس سے قوم اور غریب حریص کی مہت اچھا سر آپ عوام کو اور سٹوڈنٹس کو کہ سامنے خود کو کس حد تک اکاؤنٹیبل سمجھتے ہیں میرا تو یہ ایمان ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو ایک ایساب کے لئے پیش کر دی اور میرا جو ذات ہے وہ ایک کلی کتاب کی طرف ہر ایک کو اجازت ہے کہ وہ آئے اور مجھ سے جو خامیہ ہے ہاسپٹل میں کالج میں بسکس کرے اور جو تنقید ہیں پازیٹیو تنقید وہ کرے کیونکہ ہر نظام کو مستحکم کرنے کے لئے پازیٹیو تنقید کی زورت ہے میرا اپنے پبلک سے اور اپنے سٹورنٹ سے یہ ریکویسٹ ہیں کہ ہمیں ہماری خامیہ دکھائیں کمزوریہ دکھائیں تاکہ ہم ان کو ضرور کریں اور اس ادارے کو ایک ہائی لیول پہ لے جائیں اچھا سر آخر میں زمہ سفوت کے پریک فارم سے سٹورنٹس کو کوئی خاص پیغام اگر آپ دینا چاہیں تو سٹورنٹس کے لئے وہی ایک پیغام ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں ون ویلت اس لسٹ نیتنگ اس لسٹ ون ہیلت اس لسٹ سمتنگ اس لسٹ ون کاریکٹر اس لسٹ ایوریتنگ اس لسٹ کہ اپنا کاریکٹر بیلٹ کریں اور اپنے پرنسپلز بنائیں اور ان کی زندگی گزاریں اس دنیا میں سب لوگوں کو آنا ہے زندگی کوئی کیا کر رہا ہے میرا پلوسی کیا کر رہا ہے لیکن آپ کا جو رول ہے دنیا میں جو فاضل کے رول ہے اس کو پلے کرنا چاہئے اور دنیا میں جو اللہ نے آپ کو بیجا ہے اور آپ کو جو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے اس کا پاس رکھنا ہے اور دنیا میں اپنا فاضل کے رول ادا کرنا ہے اور انسانیت کے خدمت کرنا یہ آخری آپ اپنی درب سے سٹسپائیڈ میں سو فیصد سٹسپائیڈ ہوں جو اللہ نے مجھ پہ کرم کیا ہے میں اس کا قابل نہیں ہوں اس سے ہزارہ درجہ زیادہ کرم کیا اللہ پاکہ ہے میں اس کا مشکور ہوں اور ہر وقت میں سجدہ شکر ادا کرتا ہوں